آئی میں غور اور شکر کرنا پڑے گا اور وہ یہ ہے کہ انسان بہت کچھ بہت کچھ اپنے باطن سے وابستہ ہے اور جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا سراپا یہ اس کا نقشہ یہ اس کے ہاتھ پاؤں آنکھ ناکھ کان سر جو کچھ آپ آزا و جوارے دیکھ رہے ہیں یہ اس باطن کے مقابل میں بہت کم بہت قلیل سی شئے ہیں یعنی ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہے انسان کا باطن ایک دریائے محیط ہے ایک دریائے زخار ہے انسان کے باطن کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا بارال اس کا باطن اس کے ظاہر سے بہت زیادہ امیغ بہت زیادہ گہرائی لیے ہوئے ہیں اور انسان ہر آن اپنے آپ کو اپنے باطن ہی میں کھویا ہوا پاتا ہے انسان اپنے آپ کو ہر آن اپنے باطن میں کھویا ہوا پاتا ہے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجھے سن رہے ہیں بظاہر قاموش ہیں مگر کیا معلوم کسی کو کہ کن افکار کی موجوں میں آپ غوطہ ذنی کر رہے ہیں کیا معلوم آپ کو کہ آپ کے دماغ سے کتنی چیزیں گزر رہی ہیں کیا خبر کسی کو کہ آپ کہاں کہاں کس کس منزل تک پہنچ کر پھر واپس آ رہے ہیں ہر ایک کے لیے اس کا باطن ایک لا متناہی سہرا ہے یعنی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے اس کا باطن اور پھر آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا کہ راستے میں گزرتے ہوئے تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ انسان گزر رہے ہیں لیکن کیا آپ کسی کے متعلق یا بتلا سکتے ہیں اس کے آزا و جوارح کو دیکھ کے کہ اس کی نیت کیا ہے اس کا ارادہ کیا ہے کہاں جا رہا ہے کیا چاہتا ہے اچھا کام ہے برا کام ہے کوئی چیز آپ پہ ظاہر ہے نہیں ہے نہیں خود وہ نہیں چاہتا کہ اس کے راز کو کوئی اور جانے اس لیے اور مضبوطی سے اپنے باطن کے کرد حسار پہ حسار لگائے ہوئے کوئی یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کو پہچاننے ہی نہ پائے نیتی ہو کہ بدی اچھائی ہو کہ برائی ہر انسان اپنے باطن سے متاثر ہوتا ہے ہر انسان اپنے باطن سے متاثر ہوتا ہے اس جملے کو ایک بردہ پھر گم جا دے تاکہ ہم جب سلسلہ کلام میں آئے تو کہیں کوئی چیز اجھوئی نہ رہے دیکھئے یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ہر انسان راستے سے گزرستے ہوئے یہ نہیں ظاہر کرتا کہ اس کی نیت کیا ہے اس کا ارادہ چاہے اس کا منشہ چاہے وہ چاہتا کہا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ آپ اس کے ظاہر سے اس کے باطن کا پتہ نہیں چلا سکتے اسی انسان کے ظاہر سے اس کے باطن کا پتہ نہیں چلا مگر خود اس انسان کا ظاہر اس کے باطن سے اتنا پیوستہ ہے کہ باطن چاہے تو اس کے آزا وہ جوارے حرکت کریں باطن چاہے تو یہ آگے بڑھے پیچھے ہٹھے باطن چاہے اس کا تو یہ کسی کام کے لیے نکلے یا کسی کام سے واپس آ جائے یہ اس کا چاہنا نہ چاہنا ہے جو آزا وہ جوارے سے متعلق نہیں ہے آزا وہ جوارے کا یہ کام نہیں ہے کہ چاہے چاہتا ہے کہ کوئی اور اس کے باطن میں قائلے کیا آہتا ہے کوئی اور اس کے باطن میں جب کہیں آنکھیں دیکھتی ہیں جب کہیں کان سنتے ہیں جب کہیں ناک سنتی ہے جب کہیں زبان حرکت کرتی ہے جب کہیں ہاتھ چاہتے ہیں باؤں حرکت کرتے ہیں کوئی اور چاہے اس کے باطن میں کوئی اور چاہے تو اس وقت انسان کے آزا وہ جوارے حرکت کرتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہوئے انسان کے ظاہر پر انسان کا باطن اثر انداز ہے خلاصہ ایک علاوہ یعنی باطن ظاہر پر اثر انداز ہے اتنا اثر انداز کہ کسی بات پر غصہ آ جائے غصہ آئے تو غصے کے لیے ظاہر ہے کہ غصے کا مرکز ہاتھ پاؤں نہیں ہے تو آپ کا باطن ہے مگر چہرہ سرخ ہو گیا چہرہ سرخ ہو گیا کہ آپ نے رگے اور مسررت کی کوئی بات آپ نے سنی اور معلوم ہوا کہ اب خوشی محسوس ہو رہی ہے تو ایک مرتبہ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ایک اتحاد کی کیسیت پورے حاضر وہ جوارے میں آئی آپ مسکرانے لگے یعنی کوئی آپ کو خوش کر دے کوئی آپ کو رنجیدہ کر دے تو آپ کا باطن پہلے متاثر ہو پھر وہ ظاہر کو متاثر کر دے اس طرح سے ہم جب اپنے ظاہر کو اپنے باطن سے چسپیدہ رکھتے ہیں تو کیا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ساری کائنات میں استثال بلغائب ہے کلی کی گفتگوٹی کیا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ساری کائنات میں استثال بلغائب ہے ایک انسان کا یہ عالم ہے تو کائنات یقیناً کسی غائب کے تابع ہیں یہ جسمِ عالمِ اکبر کسی نفسِ عاظم کے تابع ہیں اور اس طرح سے اس طرح سے سارا عالم غائب سے متصل ہے غائب سے متصل ہے غائب سے اشارے پا رہا ہے غائب سے اشارے پا کر متحرک ہے روان دوان ہے فضاء میں ہر چیز حرکت کر رہی ہے غائب کا حکم ہے غائب کا اشارہ ہے استثال بلغائب لازم ہے غائب سے متصل ہو اور استثال بلغائب بدعات نہیں ہے میں سمجھانا جاردہ استثال بلغائب بدعات نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ استثال بلغائب ہی کیے تعریف ہے بتائیے ایمان آنکھوں میں ہے ایمان زبان پر ہے ایمان آدھا و جوارہ میں ہے ایمان تو دل میں ہے نا ہے ایمان آنکھیں یا کتاب جس نے شک کی گنجائش نہیں ہدایت کرتی ہے مستقین کو اور وہ مستقین جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں ایمان ایک قلبی قیفیت ہے ایمان ایک قلبی قیفیت ہے اور قلب متصل ہے غیب سے آپ نے دیکھا اس آئے وعفی ہدایہ میں ایک عجیب منزل آگئی میں ابھی کہہ رہا تھا ظاہر سے باطنہ آپ کا ملا ہوا ہے مگر قرآن نے کہا نہیں غیب سے غیب ملا ہوا ہے دیکھا ہے ایمان قلب کی ایک قیفیت کا نام ہے خالب وہ نہیں ہے کہ جو آپ کے فیزیشن کی تحریف میں آئے کہ گوشت کا ایک ایسا حصہ جو مسلسل حرکت کرتا ہوا اور پمپنگ اسٹیشن بن جائے خون کو پھینکے تمام جسم میں اگر یہ تحریف ہو جائے تو اس میں اگر صرف خون کو پھینکنے کی تاثیر ہے تو اس دل میں ایمان کہاں ہے تو اس لئے فیزیشن کی تحریف سے دل نہ دیکھئے دل احساسات کا وہ مرکز ہے کہ جس دل میں محبت ہے عداوت ہے نفرت ہے چاہت ہے جل دل میں شجاعت ہے ثقاوت ہے جس دل میں پستلی ہے جس دل میں ناراض ہونے کی کیفیت ہے جتنے صفات انسان کے اس کا منبع یہ دل ہے اور یہ دل نظر نہیں آتا اس کی ایک کیفیت ہے ایمان جو خود غیب ہے اور خدا فرماتا ہے کہ اب یہ ایمان غیب پر ہو یہ ایمان غیب پر ہو جو غیب پر ایمان رکھے ہیں تو ہم ہر عالم میں ہر حال میں غیب سے متصل ہیں غیب سے متصل ہیں غیب سے اتصال اب یہ اتصال اگر اگر رسمی ہے تو قابل ذکر نہیں ہے یعنی اگر یہ اتصال صرف اس لیے ہے کہ قرآن کی آیت جب پر ہے تو ہم یہ کہیں کہ ہاں ہم کو غیب پر ایمان ہے اور ہم نہ سمجھیں کہ غیب کیا ہے تو یہ رسم ہے رسم ہے قابل ذکر نہیں اور اگر یہ ایمان دعوت عمل ہے اگر یہ ایمان یقین ہے اگر یہ ایمان حقیقت ہے کہ دل کو غیب سے ربط ہے دل کو غیب سے ربط ہے تو ربط ہو نہیں سکتا جب تک دو چیزوں میں باہمی ارتباط نہ ہو اتصال ہو نہیں سکتا جب تک دو چیزیں نزدیک نہ ہو اور جہاں خربت ثابت ہے نزدیک ہی ثابت ہے وہاں ولا ثابت ہے ولایت ثابت ہے محبت ثابت ہے معرفت ثابت ہے تو محبت کے بغیر ناممکن ہے کہ کسی سے محبت رہے تو دل متصل رہے کسی سے متصل رہے اسی وقت جب جب دل کو جزیزیں لگاؤ ہو اگر دل میں منافرت ہے تو متصل کیوں رہے اگر دل میں نفرت ہے تو عرصبات چیوں پیدا کرے عرصبات تو اتصال کے معنی دل کو لگاؤ ہے اچھا لگاؤ کیا صورت ہے جہاں میلان ایک ہو جہاں اطوفت ایک ہو جہاں رجحانات ایک ہو وہاں لگاؤ ہے قوم میں اینی ان تقریروں میں قوم کی تعریف کر سکا ہوں قوم نام ہے افراد کے ان مجموعے کا جن کے مائلان جن کی عطوفت ہیں جن کے رجحان ایک ہے اس کو کہتے ہیں قوم اب وہ کفر کے رجحان ہو تو وہ کفر کی قوم ایمان کے رجحان ہیں ایمان کی قوم دوستی کے رجحان ہیں تو دوستی کی قوم دشمنی کے رجحان ہیں تو دشمنی کی قوم جس کے رجحان ایک ہوں مائلان ایک ہو عواطف ایک ہو تو امیال و عواطف کے مجموعے کا نام جو اکسانی پیدا کر لے قوم ہے جہاں ایک دوسرے کی قدروں کو جانے اور یہ کہے جس کو میں چاہتا ہوں یہ بھی چاہتا ہے تو اب ہم دونوں میں ربط پیدا ہوا اس مرکز کی وجہ سے جس کو ہم دونوں چاہتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ مرکز سے محبت نے محبت کو تقسیم کر دیا چاہنے والوں کی محبت اللہ ولی المومنین اللہ صاحبان ایمان کا ولی علی امران انما ولی اللہ اللہ تمہارا ولی ہے اور اگر اس طرح سے انسان رجوع کرتا ہے اس ولایت مطلقہ کی طرف اور یہ دیکھتا ہے کہ جس طرح میں نے اس کو ولی بنایا ہے یا جس جیسے میں ولی سمجھتا ہوں یا جس طرح سے وہ میرا ولی ہے اور بھی اس کو اس طرح سے ولی جانتے ہیں تو اس طرح سے باہم ولی سمجھنے والے پھر آپس میں اولیاء ہو جاتے ہیں دوست ہو جاتے ہیں اس لیے ارشاد وَا يَا 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 الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّقِذُ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَا مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ اے صاحبانِ ایمان ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنانا ایمان والے اواسف کے اعتبار سے امیال کے اعتبار سے رجھانا کے اعتبار سے اکرنگی رکھتے ہیں اس لیے جہاں اکرنگی ہو وہاں تم دوست بنا سکتے ہو جہاں اکرنگی نہیں ہے وہاں دوستی کا ذکر کیا دیں وہاں دوستی نہیں بھیگی نہیں اور نمائش ہی مفتبو ہوگی اور یہ ہوگا کچھ کہیں گے کچھ کریں گے نفاق پیدا ہو جائے گا اس لیے صاحبان ایمان سوا صاحبان ایمان کہ کسی کو اپنا دوست نہ بنا تو ہم کل کی مجلس میں عرض کر رہے تھے کہ مقام ولایت اتصال بالغیب ہے غیب سے کوئی متصل ہو غیب سے کوئی متصل ہو تو وہیں آدھی عرض کر رہا تھا میں اپنی تمہیز میں کہ غیب کا اثر شہود پر باطن کا اثر ظاہر پر شپی ہوئی چیز کا اثر نمائی چیز پر بے اکسیار ثابت ہے ہر غیب ہر شہود کو متاثر کر رہا ہے ہر باطن ہر ظاہر پر اثر انداز ہے ہر چھپی ہوئی شہود ہر ظاہر رہنے والی شہود کو متاثر کر اور اگر یہ گفتگو ذہن میں رہے تو پھر اثر و نفوس کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے اثر و نفوس کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ جو جتنا آپ کے لیے مفید ہے جتنی جس کی افادیت ہے جتنا جس کا افاظہ ہے جتنا آپ جس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اسی قدر آپ کا ظاہر اس باطن سے یا اس غیب سے متاثر ہوگا یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے صبح ہوتی ہے تو وہی مدد کرے شام ہو تو وہی آئے میری روزی وہی سہارا بن جائے میری بیماری وہی صحت کا حکم دے بے روزگاری وہی دور کرے یعنی ہر کوشہ حیات پر اگر کوئی غیبی طاقت حکم رہ ہو رہی ہو تو چونکہ افادیت محیط ہوتی جا رہی ہے اس لیے ارس بعد بھی حرآن پیدا ہوتا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ ضرورت ہوئی ضرورت کی تکمیل ہوئی جہاں ضرورت ہوئی میں نے آواز دی فورا اس نے کہا لبائے آپ سمجھیں افادیت کے اوپر ہے افادے پر ہے کہ جتنی ضرورت جتنی ضرورت اس قدر ہی انسان کی قدر یہ قدی میار ہے کہ قدر کی تاریخ یہ ہے کہ ضرورت کیا یگانا چنگیزی نے چار مصرے کہتے اور کیونکہ محفل ایچھی ہے کہ جہاں بعض عزیب بھی موجود ہیں ان کو سنا رہا ہوں یگانا چنگیزی کے چار مصرے ہاں فکر رسا دیکھ بڑا بول نبول گنجین آئراز اندھی نگری میں نہ کھول ہاں فکر رسا دیکھ بڑا بول نبول گنجین آئراز اندھی نگری میں نہ کھول جس 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 جتنی ضرورت اتنی قیمت ہیرہ کبھی کنکر ہے کبھی ہے انمول ہیرہ کبھی کنکر ہے کبھی ہے انمول اگر خدر ہے تو وہ انمول ہے اور کسی کے پاس خدر نہیں ہے تو کنکر ہے بلبل ازی ضرورت جتنی بڑھتی جائے گی اور انسان یہ محسوس کرے گا کہ افادہ اتنا ہے اتنا فائدہ اٹھا رہا ہو اتنا فائدہ اٹھا رہا تو جتنا ہو یہ احساس بڑھتا جائے گا اتنا اتصال غیب سے بڑھتا جائے گا اتنا اتصال غیب سے بڑھتا جائے گا احساس پر کہ مجھے فائدہ کیا ہوا مجھے کیا فائدہ ہوا دیکھئے قرآن اگر یہ کہتا ہے کہ متقی وہی ہے جو غیب پہ ایمان رکھتی تو غیب کیا چیز خود غیب کیا چیز یعنی یہی ایمان رکھے کہ کوئی چیز شپی ہوئی ہے یہ تو کوئی ایمان نہیں ہوا یہ تو کوئی ایمان نہیں ہوا کہ کوئی چیز پوشیدہ ہے نہیں ایمان اس عمر پر رکھے کہ کوئی غیب میرے شہود پر کنٹرول کیے ہوئے ہے کوئی غیب میرے ظہور کو سنبھالے ہوئے ہے ہر آن اسی کے توجہات سے جی رہا ہر آن اسی کے احسانات سے اپنے آپ کو متحرک پاتا ہوں جہاں یہ احساس جتنا قوی ہوگا اتنا اتصال بالغیب قوی ہوگا اور جتنا اتصال بالغیب قوی ہوگا اتنی قربت بڑھے گی جتنی قربت بڑھے گی ولایت بڑھے گی جتنی ولایت بڑھے گی اتنا تصرف کا اندازہ ہوگا کہ میں میں جس کا دوست ہوں وہ ایسا ولی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر ہم یہ اتصال بالغیب کو اگر سمجھ سکے اور اگر آپ اس فکر میں کبھی کسی اپنے تنہائی کے لمحے کو گزارنے کے قابل ہو جائیں کہ ہم کس طرح سے متصل ہیں رہے رہے تو اس وقت آپ اندازہ ہوگا کہ وہاں اتنا عرب کے بعد اتنا دائر سے بات ہے کہ جہاں دائرہ وفی ہوتا جا رہا ہے امیال و عواطف کی اقسانی کا اور آدمی ایک خاص طریق زندگی کا پابند ہو کر اپنے آپ کو یہ محسوس کرتا ہے کہ اب میرا حقیدہ یہ ہے میرا بلیت یہ ہے میرا فیت یہ ہے میں شاید صحیح تو اس وقت سمجھا سکوں جب سورہ واقعہ کی آیت پر ہوں یہ سورہ یہ سورہ 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 رحمان کے بعد سورہ حدیث سے پہلے جو ہمیشہ پڑھتے ہیں آپ شبہ سورہ ساتھیوں میں سے ہے تو یمین کے ساتھیوں کا سلام کس پر ہو واما انکان من اصحاب الیمین فاسلام لکا من اصحاب الیمین واما انکان من المکذبین الظالمین فنظل من حمیمن و تثلیت و جہین اور اگر نہیں جھٹلانے والے گمراہوں سے تیرا تعلق ہے تو جاؤ جہنم میں تمہارا مسکن وہ ہے تمہارا مابا وہ ہے تو آپ نے دیکھا کہ دو گروہ بن گئے اصحاب الیمین ایک طرف جھٹلانے والے ایک طرف اور اگر اس گروہ سے متعلق ہے تو پھر یہ گروہ کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک ہی زند میں رہیں ایک ہی دور میں رہیں چودہ سو پرس پہلے اگر کوئی گزر گیا ہو اور آج کوئی اصحاب الیمین میں آ رہا ہو تو ان کا سلام تم پر مثال میں نے دی ہے پھر یہ مثال ذہن میں رہے اور بڑی اہم مثال ہے یہ نہیں کہ آپ اس سے غور نہ کریں بلکہ کیونکہ ایک اہم باب ہے نحج البلاغہ کا اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ جنگ جمل کی کامیابی و کامرانی کو دیکھ کر امیر الممنین کے ایک ساتھی نے بائے اقدست بوسا دے کے کہا مولا یہ فتح مبارک ہو میرا بھائی کتنا طرپ رہا تھا کہ آج اس جنگ میں آپ کے ساتھ شریک رہے آج اس جنگ میں آپ کی طرف سے ہو کر لڑے تو آپ نے کہا کیا واقعی وہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارے ساتھ رہے اس نے ارکیا ہاں آپ نے رشاہ سرمایا اقوام فی اصلاب الرجال ورہام النساء آج ہم اس جنگ کے میدان میں کھڑے ہو کر قیامت تک ماں باپ کی صلبوں میں اور رحموں میں اپنے دوستوں کو دیکھ رہے ہیں جنگ کی طمنا یہ تھی کہ کاش ہم علی کے ساتھ ہوتے ہیں لَقَدْ شَهِدْنَا فِي عَسْكَرِنَا هَذَا ہم نے پایا ان کو ہمارے لشکر میں جنگ کی طمنا بعد میں ہوگی کہ کاش ہم ہوتے وہ آج ہمارے لشکر میں ہے وَهَمَّا اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِينَ فَصَلَابٌ لَكَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِينَ اگر اصحابِ الْيَمِينَ سے ہے تو اصحابِ الْيَمِينَ کا سلام ہو اصحابِ الْيَمِينَ کا سلام ہو اور اصحابِ الْيَمِينَ کون ہے اصحابِ الْيَمِينَ کون ہے جن کے اتصال بالغیب کی قیفیت یہ ہے کہ قیامت میں قیامت میں آپ کا نفس مسئول ہے جب آپ سے ہے ریسپونسبل ہے نفس انسانی مسئول ہے ارشاد ہوا کل نفس دماغ کا ثبت رہی نہ تو قیامت میں ہر نفس اپنے کیے کا ذمہ دار ہے اللہ اصحاب الیمین یہ استثناء کس مقام پر آیا دیکھئے اللہ نفس بما کثبت رہی نہ تو اللہ اصحاب الیمین ہر نفس اپنے کیے کا ذمہ دار ہے مگر اصحاب الیمین لال ایبرین لال ایبرین بہرحال ایک علمی منزل ہے اب یہ تو نہیں کہتا کہ اصحاب الیمین سے کیا مانا لیے گئے ترجمہ کرنے والوں نے کہا سیدھے ہاتھ والے سیدھے ہاتھ والے اور سیاسی اعتبار سے ترجمہ کیا رائٹس یہ رائٹس ظاہر ہے کہ جب سیاسی ترجمہ ہو سکتا ہے اور اپنی زبان کے استعبار سے ترجمہ ہو سکتا ہے تو آداد کے اعتبار سے بھی ترجمہ ہو سکتا ہے یمین کے چار حرفیں تو یہ ایک میم ایک نون یہ کے دس میم کے چالیس پچاس پھر یہ کے دس ساٹھ پھر نون کے پچاس ایک سو دس ایک سو دس یمین ایک سو دس علی نارے آدی نارے آدی نارے آدی نارے آدی نارے آدی اب کچھ مانا سمجھ میں آئے یہ سیدھے ہاتھ والے اور پھر سیدھی طرف رہنے والے تو صحیح طور پر نشاندہ ہی نہیں ہو رہی تھی افتاد اللہ کل نفس میں کسبت رہی نت اللہ صحاب الیمین ہر نفس اپنے کیے کا ذمہ دار ہے ملرہ صحاب الیمین فی جنہ و تن یتساؤلونان المجرمین جنہ و میں بیٹھے ہوئے مجرمین سے پکار پکار کے پوچھیں گے ماں سلککم فی سکر کیسے آئے جہنم میں یعنی جن کی منزل حساب و کتاب کی نہیں ہے اصحاب الیمین وہ ہیں جو مسئول نہیں ہے یہ قرآن یہ قرآن ہے اور قرآن کا ترجمہ کیا گیا اگر اصحاب الیمین سے ہے تو اصحاب الیمین کا سلام پہنچے اگر آج کوئی ہے اصحاب الیمین سے تو سلمان کا سلام پہنچے بوزر کا سلام پہنچے مغداد کا سلام پہنچے امار کا سلام پہنچے کمائل کا سلام پہنچے یہ نہ سمجھنا کہ تنہام مولا تمہاری نگرانی کرتے ہیں بلکہ مولا کے ہر تمام غلام جتنے بھی ادوار میں گزرے وہ بھی مولا کے ساتھ ساتھ تمہاری نگرانی کر رہے ہیں مہنے زحمت دیں ظاہر ہے کہ منزل منزلِ ولا ہے محبت کی منزل ہے اور گفتگو ولایت پر ہے ہم صرف آج یہ بحث کر رہے تھے کہ باطن کا اثر ظاہر پر غیب کا اثر شہود پر چھپی ہوئی چیز کا اثر ظاہر ہونے والی چیز تو اس کے معنی یہ ہے کہ ذرا سا آپ یہ آخری منازل ہیں فکر کے اگر آپ نے طے کر لیا تو کل صبح کی مجلس میں انشاءاللہ پھر اس مسئلے کو تکمیل پر پہنچائیں گے تاچہ ہم آگے پہ جائیں اور وہ یہ ہے کہ کہ آپ واقعیت جاہتے ہیں کہ آپ کے متصل بیٹھنے والا متصل بیٹھنے والا جس کے لیے میں نے پہلے دن کہا تھا کہ راغبِ اسوحانی نے کہا کہ جو بغیر فاصلے کے بیٹھے وہ ولی ہے متصل بیٹھنے والا نزدیک بیٹھنے والا اتنی قربت سے بیٹھنے والا کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے حقائق سے وہ واقف ہو جائے کون اس وقت کہاں بیٹھا ہوا ہے کیا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں دل کا حال یہ جانتا ہے جب آجو بیٹھا ہوا ہے نہیں ہے نہیں ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہی نہیں بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کی قیفیت کو تو گھر والوں سے بھی چھپاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھپا کر یہ کہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پھر سمجھو گے ایک وقت آئے گا کہ پھر سمجھو گے اس لیے وہ اپنی بلندی کو محسوس کرتا ہے اپنی بلندی کو محسوس کرتا ہے کہ ہم نے چھپایا ہے بلند آدمی یہ نہیں ہے کہ سب ظاہر کر دے بلند آدمی وہ ہے کہ کچھ ظاہر کرے تو کچھ چھپائے بھی کچھ چھپائے بھی اور چھپائے یہ سمجھ کر کہ اگر آج زمانہ اس رات کو نہ پائے تو کل اور کل نہ پائے تو پھر قیامت تک کوئی دور آئے کہ دنیا کے سمجھ میں آئے یہ رات اس لیے چھپایا تھا یہ بڑائی کی دلیل ہے یہ بزرگی کی دلیل ہے کہ کس نے کیا اور کہاں چھپایا آئیے میرے ساتھ قرآن مجید کین آئے تو کوئی پھر یہ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار وَجْنُبْنِ وَبَنِيَا النَّابُدَلْ أَسْنَا پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بُجْ پرستی سے بچا لے اِنَّهُنَّ عَزْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّابُ پروردگار یہ بوتوں نے بہت سے انسانوں کو تباہ کر دیا فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِّن فَهُوَ مِّنِّي وَمَنَسَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اب جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے اور جو میری معاصیت کرے تو بخشنے والا ہے اب چاہے بخش دے چاہے اس کے انتخام لے یہ تیرے ذمہ ہے پروردگار ربنا ابراہیم ابراہیم ولی نبی رسول اولوالعظم صاحب شریعت خلیل امام ربنا اِنِّي اَسْكَدْ وَمِن زُمْرِيَّةِ بَوَادٍ غَيْرِ زِذَرٍ اندَ بَيْتَكَ الْمُحَرَّمُ پروردگار ایک بے آبو گیاہ میدان میں تیرے مکان محترم کے پاس میں اپنی بعض ذریعت کو آباد کر رہا ہوں ربنا علیہ قیم السلام پروردگار میں اس لیے آباد کر رہا ہوں کہ یہ تیری نماز کو قائم کریں وَجْعَلْ اَفْعَدَةً مِّنَ النَّاسِ تَحْوِي لَيْهِمْ انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف تھیر دیں وَرْدُقُمْ مِنَ السَّمَرَا لَعَلَّهُمْ يَشْرُونَ پروردگار ان کو فلوں کا رزق دیں تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں ان کو سمر دیں سمر اب یہ جتنی باتیں قرآن کی باتیں ہیں یعنی قرآن کا بھی وہی حال ہے کہ جہاں یہ پتا چل جائے کہ ہر لف اپنے مقام پر محکم ہے ہر لف اپنے مقام پر متشابہ ہر لف میں ایک راز ہے ہر لف کا ایک بات ہی نہیں ہے ہر لف پر پر پرے پرے ہوئے ہیں جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے متشابہ محکم ہوتا جاتا ہے شادوہ کے پرمتگار ان کو سمرات کرے ہو دیں ان کو پھلوں کرے تاکمل میں پھل پھل میوے قلب میوے دل انہیں ان کی نسل کو آگے بڑھا دے یہ شجار ہیں ان کو سمر دے یہ شجار ہیں ان کو سمر دے ربنا یہ آخری منزل ربنا انکا تعلم تجھے علم ہے ما نقفی و ما نعلن ہم نے چھپایا کیا ہے اور ہم نے ظاہر کیا کیا ہے ابراہیم انکا تعلم ما نقفی و ما نعلن تجھے علم ہے کہ ہم نے کیا چھپایا ہے اور کس بات کا اعلان کیا ہے اپنی اولاد کو ایک بیعاب و بیاہ میں آباد کر دینا ہر کس و ناکس کے سمجھ میں نہیں آسکتا وہ جانتا ہے کہ آنے والا زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا اس وقت وہ پہچانے ہیں اس وقت وہ پہچانے ہیں کہ یہ اولاد کو اپنی ابراہیم نے کعبے کے قریب کیوں بسایا انکا تعلم ما نقفی و ما نعلن تجھے معلوم ہے کہ ہم نے چھپایا کیا ہے ہم نے اعلان کیا کیا ہے و ما یقفا علاللہ من شین فی الارض و لا فی السماء اور اللہ سے کوئی جیس زمین و آفاں میں چھپی ہوئی نہیں ہے یہ ابراہیم کی دعا اور ہم زیارت جامعہ میں کہتے ہیں یا اولیاء اللہ اے دوستانِ خدا انی مومنون بسرکم و علا نیتکم میں تمہاری تھیپی ہوئی دینوں پر بھی ایمان رکھتا ہوں تمہاری ظاہر کی ہوئی دینوں پر بھی ایمان رکھتا ہوں انی مومنون بسرکم و علا نیتکم میں تمہارے راز پر بھی ایمان رکھتا ہوں تمہارے اعلان پر بھی ایمان رکھتا ہوں تمہارے سر و علان پر ایمان رکھتا ہوں اغاہیم کہتے ہیں کہ پروردگار کو جانتا ہے کہ ہم نے کچھ سپایا ہے یہ بڑائی کی دلیل ہے اپنے معبود سے کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے نہیں سپایا تجھ سے نہیں سپایا کیونکہ بات کی آئے فوراں کہتی ہے وَمَا يَقْصَى عَلَى اللَّهِ مِن شَعِين فِي الْعَضِ وَلَا فِي الْسَمَا اللہ سے زمین و آسمان سے کوئی چیز سپیوی نہیں ہے مگر ان جا سپایا ہے ان جا سپایا ہے اور اس لیے سپایا ہے کہ اگر آج کہہ دیتے ہیں تو اس نفل کا خاتمہ ہو جائے اس نفل کا خاتمہ ہو جائے سپایا ہے تاکہ یہ جانے کہت بادیان ورز قبیلہ آکے یہاں بے آب و گیا زمین پہ آباد ہو گیا ہے سپا رہے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ ان کی نفلیں پھیلیں اور اس لیے بے حفظ دین کا انتظام ہو ہم نے چھپایا ہے ہم نے چھپایا ہے جب ان کے کارنامے دنیا کے سامنے آئیں گے تو دنیا جان لے گی کہ ابراہیم کی دعا کیسے قبول ہوئی ابراہیم کی دعا کیسے قبول ہوئی اس لیے اس لیے اولیاءِ خدا جو متصل ہیں غیب سے سب کچھ ظاہر نہیں ہیں بہت کچھ سبے ہوئے ہیں اگر کسی کا ایک جلوہ آپ کو معلوم ہے یہ قیبر ہے یہ قندق ہے یہ احد ہے یہ بطر ہے یہ ہنائن ہے اگر اتنا معلوم ہے تو یہ نہ سمجھو کہ سب کچھ جان لیا یہ نہ سمجھو کہ سب کچھ جان لیا اگر یہ آپ کو سنایا گیا کہ مولودِ کعبہ ہیں اگر آپ سے یہ کہا گیا کہ غزیر میں ان کے لیے یہ کہا گیا اگر آپ سے یہ کہا گیا کہ یہ بچھکن ہے اتنے فضائل سن کر آپ یہ نہ سمجھو اب یہ ظاہر ہو گئے نہیں ابھی اتنے چھپے ہوئے ہیں اتنے چھپے ہوئے ہیں کہ قیامت تک عارفوں کے لیے یہ انسان کا دریا بنے ہوئے ہیں نارے حدری نارے حدری نارے حدری نارے حدری نارے حدری میں نے زحمت دے وقت ختم ہو چکا یہ عرفان کا دریا بنے ان کو کون پہچا ارشاد فرماتے ہیں میرے آٹھ میں امام علی ابن موسر رہلا صلوات اللہ و سلامہ علیہ آج جن کی شب شہادت ریاض سرماتے ہیں حیحات حیحات ظلت الوقول وطاہت العلوم وقلت السن عن معرفت من معرفت الامام اقلوں میں قوتہ ہی ہے امام میں رضا فرمارے خطبہ مشہور امام کا خراثان میں امامت کے سلسلے میں حیحات ظلت الوقول وطاہت العلوم وزاوط الافصار وقلت الالفون زبانِ گنگ ہیں آنکھیں چندریہ گئی ہیں جمع کام نہیں کر سکتے ہیں امام کی معرفت میں معرفت امام اتنے بلد اتنے بلد ظاہر ہے کہ خود امام جب اپنا تعالی اس طرح سے کرے تو ہم یہ جان کر کہ یقیناً فرزندِ رسول فرزندِ رسول آپ نے کچھ چھپایا ہے آپ نے کچھ اعلان کیا ہے ابھی دنیا پوری طرح جان نہ سکی جان نہ سکی کہ آپ مدینہ سے کیوں گئے ابھی دنیا جان نہ سکی کہ آپ نے خراثان کو کیوں بسایا ابھی دنیا پہچان نہ سکی کہ آپ نے یہ زندگی جاویدانی اس زمین کے حصے پہ کیوں بسار کی مگر ظاہر ہے کہ کل جب میں اسی مقام پر اسی حضا خانے میں دل وجہ دن کے اپنی تقریر کے سلسلے میں اس مظلوم امام کے حالات پر مختصر تھی روحشی ڈالنے کی کوشش کروں تو اس وقت آپ کل محسوس کریں گے کہ اتنی زندگی ہماری گزر گئی کیا آپ کو پوری معرفت حاصل ہے امام رزق کیا آپ جانتے ہیں کہ امام زامین کیوں ہیں یہ سامن اللہ امت امام زامین کیوں ہیں ہر ایک کے تو محافظ بنے ہر ایک کے تو محافظ بنے اور عالم غربت میں ہوں دیبل حاضر قدمت ہے دیبل ابن علی یہ مشہور نام ہے امام رزا کا مشہور مددہ ہے اور ان کے مراتب بڑے عظیم ہیں پرزدق حسان نمیری اور کمیت کا تذکرہ آپ مجھ سے سن چکے دیبل کے متعلق بات یاد رکھی ہے دو سو چیالیس عجری میں دیبل کی وفات ہے یعنی امام کے بعد بھی کوئی بیالی سال ترطالی سال دیبل زندہ رہے بہت بڑی عمر پائی ایک دن اور آسان میں مامون رشید نے طلب کیا دیبل کو کہ دیبل ہم نے سنا کہ تم نے کوئی قصیدہ کہا ہے آل محمد کی رشید امیر مجھے کوئی علم نہیں ہے نہ مجھے یاد ہے کیا کہتا ہے سور خوراستان میں پورے مرہوں میں یہ بات مشہور ہے کیونکہ تُو نے قصیدہ کہا اس نے کہا کہ میں نے جو کچھ کہا اس کا علم فرزند رسول کو ہے مگر میں اس وقت تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں محمد نے کہا کہ رجا جاؤ جا کے امام کی خدمت میں عرض کرو کہ آپ دربار میں آئیں اسلام علیہ السلام تو ہی ورما ہوئے دربار بارونق تھا سب ارکان دربار موجود تھے مامون نے امام رضا سے کہا کہ فرزند رسول یہ انکار کرتا ہے کہ انکار نہیں کرتا انکار نہیں کرتا چھپا رہا ہے چھپا رہا ہے اور کی فرزند رسول چھپانے کا مطلب چاہ ہے چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ اہل اور ناہل کو دیکھ نہ جاتا ہے یہ غلاموں کی گفتگو ہے آپ خرون چی نہیں تو معمون نے کہا کہ دیبت تم کو سطوط سلطانی بھی جارا نہ سکی اور تم کو ہماری حیبت کا بھی قیال نہیں آیا کہ جب ہم یہ کہ رہے کہ قصیدہ سناو تو تم نے انکار کر دیا دیبن نے قاموشی سے کہا کہ امیر اگر فرزند یہ رسول اجازت تھی تو میں پڑھنے کو تیار ہوں اس لیے کہ قصیدہ اب میرا نہیں ہے ان کے لیے کہ چکا تو ملکی یت ان کی ہے کہ کتنی بڑی منزل ہے یہ قصیدہ میرا نہیں ہے نظر ان کی ہو چکا ہے قصیدہ مالک یہ ہے اس لیے میں انکار کر رہا تھا اگر یہ اجازت دے فرص تو جا کر مائے مائے میرے جانے کے پڑھو اور ایک مرکبہ تیبل نے شروع کیا مدار سعیات خلط من تلاوت ومنازل وحی مقعر الارثات جہاں وحی پر وحی آ رہی تھی وہ مکان اداس ہو گئے جہاں قرآن مجید کی آیت پر ہی جا رہی تھی وہ گھر کھنڈر ہو گئے اور اس کے بعد دیبل کہتا ہے بہت طویل خصیدہ ہے یہ دیبل کہتا ہے کہ میں نے بیع یار جب یہ شیئر رہا کہ آل زیاد في حسول حسینہ وآل رسول اللہ في الفلوات زیاد کی اولاد تو محفوظ خلوم بیٹھے اور رسول کی اولاد درب درب رسول رسول کی اولاد بازاروں میں آگئی جیبل بیان کرتا ہے کہ میرے امام نے فقار کے روحنا شروع کیا اور میں اسی طرح سے آگے بڑھ رہا تھا سیدہ کو آواز دیتے ہوئے افاتی وقومی یقنا تلقیر فندبی نجوم سماو آسن بیار فلاتی فاطمہ اچھو دیکھو تو کہ آسمان کے سارے چرسے زمین پڑھ چوتے پڑے ہیں فاطمہ لو خلد الحسین مجدل وقد رات اچھانا دشت فراد فاطمہ آگے فراد کے کنارے دیکھو کہ تمہارا بچہ کیس طرح سے پیاس کے عالم میں طلب رہا ہے اور اس کے بات اس کے بات جو ابل نے یہ کہا کہ ہائے وہ امام جس کے بچوں کی قبریں بھی ایک جگہ نہ بنے اور ان کے پات دے بل نے قبور بے کوفان و اقراب طیبت و اقراب فق نالہا سلوات دے قبور بے 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 نہر من جن بے کربلا مؤرس ہم تی ہا بے شت فغات و قبر بے بغداد لنا سند کی تزمن ہر رحمان و دلغ رفات تی کسی کی قبر کربلا میں ہے کسی کی قبر خوبے میں ہے کسی کی قبر بغداد میں ہے جیبل بیان کرتا ہے جب میں یہاں رک گیا تو ایک مرتبہ امام نے کہا جیبل ایک اور شہر کا اضافہ کر لیں و قبر ان بدوس یا لہا بس سی مدی ایک غریب کی قبر حدم اور اچين اچنب اچنب سانس اچنب اچنب apostles اچنب 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 اور وہاں